اسلام علیکم ویور آپ دیکھ رہے ہیں روشن پاکستان اور میں ہوں آپ کا بھوست چاچا روشن تو ایک آپ کو افسردہ بات سنا رہا ہوں تو یہاں ہم کام کر رہے تھے تو ایک بندے کو یہاں پہ بس تکلیف ہوئی تھوڑی دل کی تو کافی مسئلہ صدمہ ہوئی اللہ تعالیٰ انہیں سیحت دے تو ویسے ان کے اب طبیعت کافی بہتر ہے کافی بہتر ہے لیکن یہ گاؤں کا محول ہے جہاں ہم کام کر رہے ہیں تو یہاں پہ نہ پھر ایک بندے نے آیا اس نے نقصہ بتایا تو میں نے وہ سوچا وہ نقصہ جو ہے نا وہ میں اپنے دوستوں کو اپنے میرے جو ویور ہیں دیکھنے والے ہیں جو میرے بہن بھئی ہیں تو ان کو یہ میں چیز بتاؤں تو یہ سب سے زیادہ جو مسئلہ بنتا ہے نا دل کا یا ٹیک کا جو مسئلہ بنتا ہے یہ سب سے زیادہ مسئلہ بنتا ہے بنتے کوئی کسٹرول بڑھنے سے جیسے میرا جسم بھی بھارا ہے اللہ تعالیٰ مجھے سیاہ دے میں بھی کافی موٹا ہوں لیکن میں کوشی کر رہا ہوں اپنے آپ کو کمزور کرنے کی انسان کا جسٹرول بڑھتا ہے تو پوری جسم پہ چربی آ جاتی ہے اور جسٹرول چربی آتی ہے نا اور سانس لینا کوئی کام کرنا یا بھاگنے دوڑنے سے سانس چار جاتی ہے بندہ ہکلا جاتا ہے تو آرڈی ہم پلمری کا کام کرتے ہیں کام تو مہارا مینط والا ہے لیکن پھر بھی کوئی خوراک کی وجوات اور کچھ ہمارے کام نہ کرنے کی وجہ سے یہ کسٹرول بڑھ جاتا ہے تو سب پہلے میرے بہن بھائیوں سے دوستوں سے یہ امید ہے آپ ضرور صبح ورزش کیا کریں وہ آپ کو جو نقصہ ہے وہ چار چیزیں ہیں اور بلکل دیسی اور بلکل سستی چیزیں ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ وہ جس بابے نے آکے مجھے بتایا ہے میں اس طرح ویڈیو نہیں بنا سکا کیونکہ وہ محول ایسا تھا تکلیف تھی اگر ویڈیو بناتے ہیں وہ اچھا نہیں لگتا کیونکہ ہمارا جو علاقہ ہے نا یہ نیگٹیوی سوچ رکھتا تو اس طرح کوئی بات کریں پھر وہ اچھا نہیں لگتا تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ بندہ اپنے آپ کو ورزش مکمل رکھے اور کسی کو دل کا مسئلہ ہو وہ گھی بلکل استعمال نہ کریں بہت کم گھی استعمال کریں چکنہ ہٹ والی چیزیں استعمال نہ کریں بار بی کیو استعمال نہ کریں اور اس کے بعد لیکن کہ آئلی چیزیں دودھ ہو گیا ملئی والا یہ استعمال نہ کریں اس چیز کا پرہیز کریں اور دوسری جو بات ہے جو نقصے ہیں وہ آپ نے جو استعمال کرنے ہیں وہ چار چیزیں ہیں وہ چار چیزیں ان سے ہیں ایک لیمو اچھا لیمو کے علاوہ ایک بابا نے بتایا ادرک دوسری چیز کیا بتایا لیمو ادرک لیسن لیمو ادرک لیسن اور سیب سیب کا سرکہ یا سیب کا بھیجنا سیب کا جوس نکال لیں یا اس کا سرکہ میں نے خلال سرکہ بہتر ہے بابا نے سرکہ ہی بتایا اچھا میں نے بابی سے پوچھا ہے میں نے کہا بابا اگر جوس منا لیا کہتا جوس ٹھیک ہے لیکن وہ نارمل ڈیلی کی ہے لیکن پھر زیادہ تر وہ خراب ہو جائے گا لیکن اس کے لیے نا یعنی کہ سرکہ بہتر ہے سیب کا سرکہ یعنی کہ یہ چار چیزیں ہو گئے لیمو اچھا لیمو کے بعد ہو گیا جی ایو سوری ادرک لیمو کے بعد ادرک ادرک distortے بعد ہو گیا لیسن لیسن کے بعد ہو گیا سیب کا سرکہ یہ چار چیزیں ان کو نا اپنے پیس لینا ہے لیمو کا ادرک کو پیس لینا ہے پیس کے اک کپ چھوٹا جس طرح اپنے جھوڑ ہو تو چاہے گیا اس کے ایک کپ اپنے اس کا جوس نکال لنا ہے پیس لینا ہے جس طرح کریں کا جو سکا پان یا ندرہ نہ ہوگی ایک سکچی چیز چیزی نعم 됩니다 لیمو نکال لیمو نگا لیمو ادرا میں اگل اندرہ لیمو لسن گنار عرب لیمو نliest اگل ریمن اس کا چیزن نکال لیمو نگی اس کا اگل طرح لیمو نگی سیب نگر گران کو اندرہ یقید بھی تقنیج سب تقنیج شکل برتن ایسا ہو جس برتن میں ڈال کے نا آگ کے اوپر آکھ رہا ہے اور اس کو پکانا ہے ان چاروں چیزوں کا جو جوس ہے وہ نکال کے آپ نے اس کو پکانا ہے پکا کر اس کو وہ چار کپ میں سے تین کپ ہو جائے جس میں تین کپ ہو جائے نا وہ یہ جو شہد ہوتا ہے نا شہد شہد چھوٹا شہد آپ کو اکثر گاؤں میں مل جائے گا ورنہ یہ جو فارمیسیاں ان کے اوپر بھی ہے مہربا کا شہد ہے بہت اچھا شہد ہے میں نے استعمال بھی کیا ہے اچھا وہ شہد آپ لے لیں وہ شہد کے دو کپ ہو ہیں وہ ہی چاہے والے جو چاہے کپ آپ نے جوس کے بنائے نا ادراک لیسن لیمون اور سرکے کے آپ نے جوس کے بنائے وہ ہی کپ آپ نے دو شہد کے ملانے ہے وہ اس کو ہاں سوری اس کو آگ سے اتا رہنے جس میں وہ تین کپ بچیں اس کو آگ سے اتا لینا ہے اس کو تھنڈا کرنا ہے تھنڈا کرنے کے بعد آپ اس میں شید ملانے دو کپ پھر اس کو مکس کریں مکس کر کے کسی بوتل میں ڈال دیں بوتل میں ڈال کے فریج میں نیچے رکھ رہے ہیں اور ڈیلی صبح دو چمچ یعنی کہ ناشتہ کرنے سے پہلے آپ نے لینا ہے کتنے دو چمچ صبح اور دو چمچ شام کو لینا ہے شام کو کھانے سے پہلے اور صبح اپنے جو لینا ہے وہ ناشتہ سے پہلے لینا ہے یہ انشاءاللہ آپ پہ استعمال کریں چالی سے اکتالیس دن اللہ تعالیٰ آپ کو سیاہ دے گا اور جو آپ کا کسٹرول ہوگا وہ بھی کام ہوگا اس کے ساتھ ورزش بھی کرتے رہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سیاہ دے دل کی تکلیف یا دل کا دورہ دوبارہ میں ہوگا تو باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں تو یہ چھوٹی سی بات تھی میں جیسے ہی پتہ چلی تو میں نے کہا میں اپنے ویوروں کو اپنے چاندہ والوں کو یہ چیز بتا دو تو دیکھتے ہیں روشن پاکستان اور چاچے روشن کو دے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ پاکستان